اس کا گناہ اس کا جو حضاب ہے موت سے پہلے پہلے اس دنیا میں زلیل رسوہ ہو کے اس کے بعد مرنے کے بعد دوسرا حضاب وہاں پر اللہ کے پاس ملے گا یہ خاص طور پر وہ نوجوان جو اپنے والدین کے ساتھ جھڑک کر بات کرتے ہیں وہ نوجوان جو والدین کو چھوڑ کر واٹس اپ فیس بک پر لگے ہوئے ہیں راڑ بھر گیمز لیکھ رہے ہیں وہ حدیث آپ کو یار ہے میرے ساتھ علماء اکرام ہے اور تفصیل سے سنا سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو مسکرہ کر دیکھنا ایسے حضاب ہے جو مقبول ترین حض ہے کتنے لاکھ روپیے لگا کے یہاں سے لوگ حض کے لیے گاتے ہیں کسی کی گیرنٹی نہیں ہے کہ ان کا حض قبول ہو رہا لیکن یہ گیرنٹی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے پتھر کی لکھیر میں جائے سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے تھے سوال جو اللہ کی وہی تھی وہ وہی کے ذریعے سے اللہ کی باپ کو پہنچا دیتے ہیں یاد رکھئے ایک مرتبہ جب صحابی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو کوئی ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھے تو اس کے لیے مقبول حض کا ثواب ہے صحابہ اکرام رضان اللہ علیہ وسلم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بابا کو والدین کو بار بار مسکرا کر دیکھیں تو کیا بار بار ہم کو اٹھے سواب ملے گا تم جتنے بار دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم جتنے بار اپنے والدین کو اپنے مرتبہ مقبول حض کا ثواب ملے گا ایک گیارنٹی ہے میرے پیارے حضیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں کہاں چلے گئے ہم لوگ راتیں کہاں مزر رہی ہے ہماری راتوں میں بہت خوشی کی بات ہے الحمدلہ میں فخر کرتا ہوں ہمارے یہ ساتھی جو یہاں پر اسلام حاشرے کا کام کر رہے ہیں میدان میں بھوم رہے ہیں گلیوں میں جا رہے ہیں لوگوں کو سن جا رہے ہیں کہ یہ برے باتوں کو برے کاموں کو چھوڑ دیں یہی تو کام ہے جو ہم کو دیا گیا ہے میرے وہ بھائی جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں کہیں دومیاں کھیر رہے ہیں کہیں دوسرے چیز کھیر رہے ہیں اللہ کے ذکر میں لگے رہی ہے یاد رکھئے یہ تمام چیزیں جو آپ اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے لیے دل رہے لائے کے لیے چھوڑ وقت گزاری کر رہے ہیں ایک ایک لمحہ آپ کے مرنے کے بعد کاش کہ میں میرے والدین کے حدمت کے رہتا کاش ایک واقعہ میں بیان کر دوں میں بھائیو ایک صاحب کا تقریباً پانچ سال چار پانچ سال پہلے ختل ہوا وہ بھی کاروان میں ہوا تھا ایک صاحب اس کے بڑے بھائی آئے وہ بھائی بھی جانتا نہیں تھا اتنا اللہ والا تھا وہ بچھا رہا تو وہ आ کے بجے اس مام بھائی مہیں جدہ لے کے چھلے گیا تھا میرے بھائی کو تو روس ہوتے تھے وہ جو روس ہوتے تھے کہ ان کیوں رو رہے ہیں یہاں پر اللہ کا دھر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجیدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجیدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اولے بھائی میں امی کے میرے میں جب تک پہر دبا کے امی سوتے میں تھے میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنے دیری کے پاس تل جاتا تھا اللہ حوات پر ایسے نوجوان بھی وہ بشارے کی شہادت ہو گئی کیونکہ حج کمیٹی کے کوئی ملبر حاجیوں کا سامان چوری ہو رہا تھا انہوں جا کے پوچھے بھائی سامان کیسا چوری ہو رہا آپ حج کمیٹی کے ملبر تھے تو جہالت نے وہ بشارے کو گھر میں ختل کر دی تو ایسے اولاد بھی ہیں الحمدللہ ہم کو ان کے دیکھنا چاہیے اچھوں کی باتوں کو لینا چاہیے بری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے میرے بھائی میرے نوجوان ساتھیوں آپ لوگوں سے میری بزارش ہے اللہ کے لیے یہ گھٹکا وائٹ نر یہ چیزوں سے پرہس کیجئے چھوڑی ان چیزوں کو روزانہ اس شہر میں اس شہر میں شہر حیدر آباد میں گھٹکے اور وائٹ ڈر کی وجہ سے روزانہ چھے سے سات آدمی پروٹ کیانسر ماؤت کیانسر کی وجہ سے مر رہے ہیں کتنے بہت پیسے خود اپنے ہاتھ کے اپنی نفس کو اپنے جسم کو اپنے زندگی کو تباہ کر رہے ہیں اس کو روکنے والے ہونا چاہیے میرے بھائیوں تم کو ہم کو بنایا گیا خیر امت خیر امت آپ کو ہم کو بنایا گیا بہت سے دشمنی ہوں گے بریاق پروہ مت کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے جو اللہ کے لئے جو جو کوئی اللہ کے اوپر توقل کرا اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے اور یا دیکھئے اگر ہم یہ چیزوں کو نہیں روکیں گے تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائیں گا یہ معاشرہ برباد ہو جائیں گا اس شہر سے برائیوں کو میکنے کے لئے اس دنیا سے برائیوں کو میکنے کے لئے آپ کو مجھ کو بھیجا گیا خاص طور پر وہ وہ لوگ اس میں جو نوجوان ہیں اس قوم کی اس دنیا کے اس معاشرے کے نیر کی ہٹی وہ قوم کا نوجوان ہے جب نوجوان جاگتا ہے تو قومیں جاگ جاتی ہے قوموں کا مستقبل بن جاتا ہے اور جب نوجوان سو جاتا ہے وہ قوم تاریخ کے تاریخ گرے میں گم ہو جاتی ہے میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں جو بھی یہاں پر موجود ہیں اللہ کے لئے اٹھئے کسی سے منٹ گئے آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ذمہ داری دیکھے گئے اسامہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ سترہ سال کے تھے اور کمانڈر بنا کے بھیجے ہمیر الہشکر بنا کے بڑے بڑے سہادیے بھی نوجوان کے پیچھے تھے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں برائیوں کو میٹنے کے لئے آپ اٹھئے برائیوں سے پہلے سب سے پہلے ذمہ داری ہے ہم تائب ہونا چاہیے ہم توبہ کرنا چاہیے اپنی اصلاح کرنا چاہیے وہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے حضرت شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے وہالدہ اپنے بچے کو لے کے آئی دوسرے شاہد سے آئی آ کر فرمائی کہ کہے کہے شاہد میرا بچہ میتھا بہت زیادہ کھاتا ہے اس کو کچھ دعا پڑھئیے کچھ بولیے کچھ کہنے نصیحت کیلئے کہنے یہ ماں تو ہائندہ ہفتہ ہے میرے پاس تو وہ والدہ اپنے بچے کو لے کے یہ سمجھیں کہ کوئی ایسا نصرہ تیار کر رہے ہوں گے یا کوئی ایسی دعا پڑھیں گے شاہد وہ دوسرے ہفتے میں شاہد بچہ صحیح ہو جائے گا جب دوبارہ آئے تو بلے بیٹا میٹھا مکھاؤ اچھی چیز نہیں ہے سعید کے لئے زیادہ میٹھا مکھاؤ تو وہ ماں بولی اے شک جب یہی بات اتنی بات کہنا تھا تو آپ اسی حق پہ کہہ لیتے ہیں کیونکہ میں کچھ دوسرے دوسرے شہر سے آپ کے پاس آئی بلے اے ماں میں خود بیٹا زیادہ کھاتا تھا اس پر تو میں نصیت کس طرح کرتا ہوں میں پریس کرا میں اپنے ہاتھ پہ کنٹرول کرا پھر اللہ کے فضل سے الحمدللہ اس کو نصیت کرا باعمل بنیے نصیت لی انشاءاللہ کام آئے گی باعمل بننا چاہیے ہم کو ہم کو براہیوں کو میٹنے کے لیے آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے اس جلسے کو آخری جلسہ مت کیجئے اطراف کے محلوں میں جائیے جس طرح سے یہ ٹیم بنی ایسے ٹیم ہر جگہ بننی چاہیے پولیس سے مدد دیجئے گھٹکا معلوم ہے گھٹکا منع ہے ممو ہے جہاں کہیں پایا جائے پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے ریمین کرتی ہے آپ بھی پولیس کی مدد کیجئے مغبر بن کے نہیں مغبر بن کے نہیں آپ برائی کو مٹانے کے لیے مدد کیجئے پولیس کی آپ بائٹ ڈر جا کر چونکے خان تباہ ہزاری میرے بھائیوں خان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اگر ہم برائیوں کو مٹنے کا قرم نہیں کریں گے کوئی دنبی آنے والے تو نہیں ہے آپ کی میری ذمہ داری ایک پولیس اتنا ہی کام کرے گی جس طرح ان کو معلوم ہے لہٰذا آپ لوگ اٹھئے یہ گھٹکے کے خلاف یہ جہاد ہے برائیوں کو مٹانا جہاد ہے برائیوں کے خلاف جتو جہد کرنا جہاد ہے آپ تمام نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں اٹھئے پجل کی نماز پڑھئے نمازوں کی پابل بھی کیجئے انس صلاح کا تنہا انفہ ہچائے والگن کر بے شک نماز تیرے برے کاموں سے اور بہائی سے دروکتی ہے نماز کے ساتھ نماز کو پکڑ لیجئے نماز کو خائم کیجئے اور اپنے بستیوں میں گشت کیجئے برائی برے لوگوں کے آپ بتائیے محبت سے ترک تعلق نہ پیجئے ان سے ان لوگوں کو ہمارے ساتھیوں بھی کئی شراب پیتے تھے ہم ان سے ترک تعلق نہیں کیے ان کے ساتھ ہم محبت سے بار 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 ہوتے کے الحمدلہ کئی لوگ تائب ہو گئے الحمدلہ بولنا ضروری ہے اگر ہم خاموش بیٹھ کے اس سے رشتہ تو دیں گے تو یہ مسئلہ حلانے والا نہیں ہے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے بزرگیاں موجود ہے اس شہر کے اس علاقے کے جن کا الحمدللہ پورے شہر پہ بھی دب دبا تھا آج بھی الحمدللہ اللہ کے حضر سے یہ خوم ہی ہے الحمدللہ ہر زاویے سے الحمدللہ سب کو ڈارمینٹ کرتی ہے الحمدللہ یہ وہ خوم ہے الحمدلللہ کیونکہ اس خوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اللہ یمن اور شان کے بھائیوں کی لوگوں کی تو مدد کرنا وہ خیر و برطب نظر فرما ہم مللگوں میں سے پھر ہمارے ذریعے سے شر پھرینہ تو کیسا ہوں رہا ہے ہم گھرکا بیش رہے ہیں سود پہ ہم چلا رہے ہیں سودی کاروات ہم کر رہے ہیں ہم شراب بیش رہے ہیں تو کیسا خیر امت ہم وہ جو فریضہ ہم کو ہم کو ذمہ داری دی گئیں اور جو ہم خالی نگاہ ہوتی تو فیصلے آ جاتے تھے اگر ہم کو چاہیے کہ ہم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سچا امتی بننا ہے شہدائی بننا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اٹھ جانا غلط کاموں کے خلاف محبت کے ساتھ طاقت کا استعمال نہیں محبت کے ساتھ ہم کام کریں گے اور جہاں جہاں غلط کام ہو رہا ان کے اوپر وہاں سے ان کو جا کر سمجھائیے 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 بار بار سمجھائیے انشاءاللہ وہ اپنی اصلاح کر لیں گے اگر بزید ہے سوالحمدللہ خانون آپ کے ساتھ ہے خانون آپ کے ساتھ ہے آپ خانون سے بدل دے سکتے پولیس سے بدل دے سکتے دریے مک آپ کو الحمدللہ آپ کے بھائیہ آپ کے سوال بھائی الحمدللہ ہمیشہ ایک سوشل ایکٹیویس کے طرح آپ لوگ کے لئے پندرہ سال سے میں الحمدللہ آپ کے ساتھ مسلسل رکھتے رہتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ کئی کاموں میں اللہ کے فضل سے لوگوں کی بدل کرتے ہیں یہ کام کیجئے یہ کام کیجئے سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں آپ لوگ دریئے گھبرائیے مک یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے چاہے کوئی بھی کسی جماعت سے کسی تنزیم جو کوئی اگر تعلق کرتا ہو اگر غلط کام کر رہا ہے اس سے ملیے اس کو روکیے آپ کو اللہ طاقت دیا آپ اس کو جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے ظلم کرنے سے آپ میں پہلے ایک بات جو گزارش کرا آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں پھر آپ کی کمیٹی یہاں پر الحمدللہ منظم ہے آپ یہاں پر بذل پہ موجود ہے جو لڑکیوں کو حصہ نہیں دے رہے ان کے لئے اللہ کے لئے کس کی گریہ گھروں میں حصہ نہیں دے رہے لڑکی ہوئے خلاص شادی کر دیا ختم تیرا راق ہے تو ختم تیرا رشتہ ختم چار لاب لگا دی تیر لگا دی بہت لگا دی تیر ختم تیرا حصہ نہیں ہے میرے بھائی نہیں ہے میرے بھائی الحمدللہ ہمارے پاس الحمدللہ جانے مسجد کے امام صاحب ہے یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بات سنے جاتی ہے الحمدلللہ اس رہے میں گزارش کر رہا ہوں بہنوں کے ساتھ انصاف کیجئے بہنوں کا درکہ ان کے مراسط میں ان کا حصہ پورا دیجئے ان کے ساتھ ظلم مت کیجئے نہیں بول سکتے لگ نہیں سکتے بچھا دیں کچھ بھی نہیں بول سکتے ظلم کر رہے ہیں میں جانتا ہوں اس لئے پر رہا ہوں ظلم کر رہے ہیں بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ ان کا حصہ دے دے کر یہ سمجھتے کہ دنیا حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ کے پاس بھی سلیل ہوں اس دنیا میں بھی سلیل ہوں اس لئے میں تمام سے گزارش کر رہا ہوں اپنے خرابت داروں کے ساتھ رشتہ داروں کو استوار رشتوں کو استوار کی ہم لوگ اگر اور خطہ تعلق کر دیں گے تو ان کا حق کوئی جاننے والا نہیں رہے گا آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ترابت داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ یاد رکھئے ہم کو معلوم ہے اللہ کی خصام اللہ کے رسول فرمائے اللہ کی خصام وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا سلام اکرام رضوان اللہ یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام تو کون مومن نہیں ہو سکتا فرمائے وہ جس کا پڑوسی اس سے راضی نہ ہو وہ نے بتائیے ہمارے پڑوس میں کسی کی خبر خبر لیتے ہم لوگ اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو وہ یہودی کیوں نہ ہو وہ نصرانی کیوں نہ ہو وہ بیتین کیوں نہ ہو پڑوسی ہمارا اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے حساب سے ہمارے کو اس کی خبر گری اس کے خیر خائی کرتے رہنا ہم سے کوئی ایسا عمل نہیں ہونا ہمارے سریعے سے کوئی ایسی بات نہیں ہونا کہ اس کو پیس پہنچے اس لئے میں تمام سے گزارش کر رہا ہوں اپنے علاقوں میں اسلام معاشرے کی مہم کو شروع کیجئے اور جگہ جگہ بستیوں میں یہاں سے اٹھیں یہاں الحمدللہ اللہ کے خضر سے یہاں لوگ موجود ہیں مختلف دگر علاقوں سے بھی آئے میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں اپنے علاقے میں چند لوگ ہی اٹھئے پولیس آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے پولیس آپ کے ساتھ ہے کیونکہ جتنے سیبل کیسے سے ڈسپیوٹ ہے کرمنل سے زیادہ شکل بھائی یہاں موجود ہے یہ ہمارے آئیلی اختلافات سب سے زیادہ کوٹوں میں زیرے اتبا ہے اور اپنے ایک دوسرے کے خیر خواہی کے لئے کام کریں گے برائیوں کو مٹانے کے لئے کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ وہی قوم ہے جو الحمدللہ عجاز سے نکل کر پوری دنیا پہ چھا گئی تھی ضرورت اس بات کی ہے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات عصوے کو اپنایں اور انشاءاللہ اس تاری دنیا کے لئے آپ کو ہم کو بھیجا گیا ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلائے ہوئے تجارے پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹانے والا اور بھلائیوں کو پھیلانے والا ہم سب کو بنائے اور ہمارے خرابتداروں کے ساتھ ہمارے رشتداروں کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے والا ہم کو بنائے ہمارے ذریعے سے ہمارے اللہ کوئی ایسا حمل نہ ہو جس کے کسی دل کو دیس پہنچے اللہ کے لئے دوستی اور اللہ کے لئے مانی کرنے والا بھلائے اصلا